بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نوبل ایف ایم والے ٹی وی کی آٹو ٹیوننگ کس طرح سے کر سکتے ہیں درست طریقہ کیا ہے اکثر لوگ غلط طریقے سے ٹیوننگ کرتے ہیں اور چینل جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے آپ ایک نمبر پر لگائیں ایک نمبر پر لگانے کے بعد یہ جو مینیو والا بٹن ہے اسے دبائیں گے اس کے بعد یہ جو آواز زیادہ کرنے والا بٹن ہے اس کو آپ دبائیں گے چار دفعہ مزید اور اس سیٹنگ پر آ جائیں گے اس کے بعد یہ جو چینل بیک کرنے والا بٹن ہے اس سے آپ آٹو میموری پر آ جائیں گے اس کے بعد یہ جو اوکے والا بٹن ہے اس کو دبائیں گے تو ٹیوننگ جو ہے وہ ہماری سٹارٹ ہو جائے گے اب دو چار منٹ لگ جائیں گے تب تک آپ کو ویٹ کرنا ہے اور کسی بھی بٹن کو نہیں دبانا اس طرح سے ٹیوننگ کرنے کا ایک فائدہ ہوگا کہ چینل جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گے اور کوئی بھی ادھر ادھر نہیں آئے گا یعنی کہ پانچ نمبر والا چینل جو ہے وہ دس نمبر پہ نہیں جائے گا اور بیس نمبر والا پانچ نمبر پہ نہیں آئے گا اور سیٹنگ جو ہے وہ زبردست رہے گی یہ دیکھیں دوستو ٹیوننگ ہماری مکمل ہو چکی ہے اور اب آپ چینل جو ہے وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور آپ کے تمام چینل جو ہے وہ ریسٹور ہو چکے ہیں بہت شکریہ